بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پروچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں تاخیہ پر پاکستان ڈیمکوریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کے لیے کارکنان جمع ہو گئے راول پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پر پی ڈی ایم کے ورکرز کی بڑی تعداد جمع ہونا شروع ہو گئی ہے جبکہ پی ڈی ایم کی خیادت مولانا فضل الرحمن کے گھر سے کنٹینر پر سوار ہو کر الیکشن کمیشن کی طرف جائے گی جبکہ مظاہرے میں بلاول پتر زرداری شریک نہیں ہوں گے پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیانی تیاریاں کر لی ہیں نے کہا کہ جس اسیملی پر فضل الرحمن لانت بھیجتے ہیں اس پر بلاول آج جشن منا رہا ہے مولانا فضل الرحمن کو پچھلی دفعہ بھی سیاستدانوں نے دھوکا دیا اس بار بھی مولانا کو دھوکا دیا جا رہا ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دو پارٹیاں رہ گئی ہیں نونلی اور فضل الرحمن جبکہ نونلی والے سمجھدار بزنسمن ہیں ٹک ٹوک گرل حریم شاہ مفتی قوی کو تھپڑ مارے جانے سے مطلق واقعی کی ساری کہانی بیان کر دی حریم شاہ نے کہا کہ مفتی قوی کو ٹی وی پروگرام میں کراچی مدو کیا گیا ان کے سفری اور رہائشی اخراجات میں نے بردارت کیا حریم شاہ نے گزشتہ روز کے واقعے سے مطلق بتایا کہ مفتی قوی کو تھپڑ میری کزن نے مارا اور ویڈیو میں نے بنائی مفتی قوی وقتن فوقتن مجھ سے نازیبہ گفتگو کرتے تھے لیکن انہوں نے مجھے جسمانی طور پر حراسہ کیا تو انہیں جوتوں سے مانا جو اس قسم کے کام کرتے ہیں انہیں اب سمجھدار ہونا چاہیے ٹک ٹوک گرل کا کہنا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتی رہوں گی جو منافق ہے اور عزت کا جھوٹا ربادہ اوڑے ہوئے ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی دیجئے سیرت بلوش کوئی چاہست